اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم کریم خالق مالک رازق وعدہ اللہ شیق ہے میرا رب ہے خالق ہے خالق کائنات ہے یازل جلال والی اکرام ہے اور اس کا کوئی ثانی میں ہزاروں کروڑوں لا متناہی دودھوسرام اللہ کے پیارے نبی کے نام دوستو میرا نام ہے برگیڈی ڈاکٹر طاہنواز اور میری اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جو کہ بہت پین فل ہے میرے لیے مجھے بہت چپتا ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے میں اکثر راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں واک کرتے بھی سوچتا رہتا ہوں میں آج دل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس ویڈیو کو ٹائٹل ہے میرے دیس میں میرے معاشرے میں طلاقوں کی ریشو زیادہ کیوں ہو رہی ہے یعنی اس دیس میں میرے پیارے پاکستان کی سوسائٹی میں جنرل ایبزرویشن ہے ڈیفرینس ٹیڈیز دیکھ لیں گوگل پہ دیکھ لیں ریسرچ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو ہمارے خاندان ٹوٹنے کا مرل آیا ہے یا طلاقیں سپریشن ریشو ڈیووشٹ کی ریشو بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے ان وجوہات پہ میں بات کروں ہوں اچھا ان وجوہات پہ بات کرنے سے پہلے جو میں پیرنٹ سے دونوں طرف کے پیرنٹ سے کیونکہ میں بیٹیوں کا باپ بھی ہوں تین بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں بیٹوں کا باپ بھی ہوں اور دوسری طرف میں دونوں اینگل سے بات بھی کروں گا اور اس پہ بڑی کھل کے بات کریں گے کہ یہ ریشو کیوں باڑھ رہی ہے آپ کو بتایا ہے طلاق دینا حلال تو ہے لیکن حلال چیزوں میں میرے خالق کو اور رب کو اور اللہ کے نبی کو سب سے ناپسندیدہ ترین فیل ایک بندے کا دوسری بندی کو یا کسی جوڑے کا علیدہ ہونا ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اچھا اس میں کوئی لمبی چوڑی ریزن نہیں ہیں کوئی ایسی ریزن ماں فوکل فطرت نہیں ہیں جن بھی عمل نہ ہو سکے وہ نہیں ہیں اچھا پہلی ریزن جو بہت ضروری ہے میں بات کرنا چاہوں گا ساری بچیوں والے ہیں بچوں والے ہیں جو ہانے ہمارے بچے پہلی ریزن جو بہت ضروری ہے اب وہ بات کروں گا کہ ہور ٹو بی گوڈ ہسپنڈ ہم نے میرے دیس کے بچوں کو یہ سکھایا نہیں جا رہا جبکہ ہم شادیاں کر رہے ہیں دو دو لاکھ کی آپ لڑکی کے سوٹ لے رہے ہیں یہ جی اس نے مہندی پہ پہننا ہے یہ جی اس نے پتنی براد پہ پہننا ہے یہ لیں گا اور یہ لیں گا پتنی چار لاکھ پالا اس نے ولیمے والے دن پہننا ہے یہ انٹری کے وقت پہننا ہے بڑے بڑے ایونٹس ہیں میں لیستہ اکہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں اور وہ میں حیران ہوتا ہوں اتنی قیمتی لباس ہو رہا ہی نہیں دو ڈائلہ کا اپنی لیں گا بنوالی ہے اور ٹوٹل لائف ٹائم ایک دفعہ پہنا جاتا ہے باقی وہ پیک ہو کے صندوق میں ہی بڑا رہتا ہے اور باز کیسز میں ادھر ہی اس کو کلڑے لگ جاتے ہیں اور کوئی جانور کھانے کھونے شروع کر اتنی فضول خرچی اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ مہنگا ہی بہت زیادہ ہے مجھے یہ چیز بہت پین فور لگتی ہے تو جو بات جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں اور دولا صاحب یہ جناب ابھی تو مجھے ایک نئی اچھی چیز لگی کہ ابھی لڑکوں نے بھی میک اپ کرانا شروع کر دیا بیوٹی بارلر سے لڑکیوں کا ہم سنتے تھے میری شادی پہ میں نے اپنے رام سے شیف کی اور چلے گئے کپڑے ابھی لڑکے بھی میک اپ کراتے ہیں پتہ نہیں فیشل اور کیا کیا نئی ٹرمز آ گئی ہیں تو یہ دیکھیں چلے مجھے اس خرچے سے اور ان چیزوں پہ اتراز نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کوئی بات نہیں ہے اللہ نے پیسے دیا تو کر سکتے ہیں آپ اور دوسرا زندگی میں شادی ایک دفعہ ہونی ہے یہی لاجک کافی ہے لیکن خدارہ اس کا ون فور تو بٹھا کے کوئی پیسے خرچ کے کوئی کافی کا کپلا کے کوئی چاہے کا کپلا کے بیٹے کو بٹھا کے بتا بھی دے نا اس کی ٹریننگ کریں پتر جی آپ ایک فیملی سیٹ اپ سے ایک بیچول لائف سے آپ داخل ہو رہے ہیں آپ کے ذمہیں گھر والے ایک بائیس چوبی سال کی نوجوان بچی پال کے پال پوست کے بڑی کر کے جو راتوں کے نہیں سوئی جو ڈاکٹر بنتی رہی ہے نیند پوری نہیں کی اس نے وہ ایک منزل پہ پہنچ کے ایک حلال پروسس کے تحت نکا کر کے آپ کی لائف میں آ رہے ہیں تو ہاوٹو بی گوڈ ہسوینڈ کی پہلی ٹپ ہے کہ لرنڈ اکومنڈیٹ نئی زندگی میں دو برتن بھی ایک جگہ آتے ہیں تو ان کے وعات آتی ہے تو اکومنڈیٹ کریں چوزے کی ایک دوسرے کی حیبٹس کو خاتون کو سینسہ پوزیسف نیس چاہیے ہوتی ہے بندے کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے دونوں بیٹھ کے میاں بیوی ہاوٹو بی گوڈ وائف کا کیڈر نہیں چلنا چاہیے باپاپ ان کو سکھائیں بیٹی کو کہ بیٹا آپ نئی جگہ جا رہے ہیں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہ دیں جو جس سے اگلے کا دل دکھے یہ اگلا تانگ آئے آپ نے جگہ چینج کی ہے تو جگہ چینج کرنے میں نئی جگہ کو انڈرسٹینٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اس کے والدین کو وہی عزت دے رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں خامد جو ہے آپ کی لائف پارٹنر ہے بیچ میں پیسے اور ایٹی ایم کارڈز کو بلکل نہ آنے دیں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اس پر میں دیکھتا ہوں یہ محبت کی کینچی ہے بھائی یہ جو ایٹی ایم کارڈ اور پیسے ہیں یہ تو بلکل رشتے کو کھا جاتے ہیں وہ رشتے کیا جو خود گردی پہ ہے اب میہ بیوی کے طور پر اپنی لائف دونوں مچھے ہو رہے ہیں شروع کریں شام کو واک کریں بیٹ دوسر کو آئسکریم کھلائیں بھائی نال بڑے بڑے مہنگے کھانے کھائیں دس دس ازار کے کھانوں پہ برینڈڈ اوٹلوں پہ نہ جائیں آپ روٹین میں کینجی ویل گو اٹ کسی پارک میں جائیں بیٹھیں ادھر سے ایک ایک اسکریم کھرائیں کون کھائیں چلو آئی ڈی گھر کو چالتے ہیں زندگی کو ڈسکس کریں زندگی کی لوازمات کو ڈسکس کریں پرسنل لائف کو ڈسکس کریں اپنے پلانز کو ڈسکس کریں اپنی ہورٹ اپروو پرسنل لائف پرسنل گروہ میں بیٹڈروم لائف آپ کے گھولز کیا ہوں گے آپ نے کیسے کمفٹیبل رہنا ہے کون سی کتابیں پڑھنی ہیں زندگی میں کیا خواب ہیں یہ تو لمبی لیسٹ بان جاتی ہے تو آپ ون بے وان ایک دوسرے سے شیئر کریں کیئر کریں اور ایک دوسرے کے ٹیم کا حصہ بان دیں